بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے خدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا کسی کی عید کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح عطا مصطفیٰ ہے عبودانہ اہل سنت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا سنو فکرِ رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی سنو فکرِ مجدد میں بقا ہے آج بھی اپنی کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برعانوہو وعزہ ما شانوہو و جلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سناخو اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و عالی ہی وآسحاب ہی واباراک و سلم کہ دربارِ گہور بار میں حدیعت رضو سلام ارض کرنے کے بعد جلوہ آرائِ مسندِ ستارت پرگردہِ آغوشِ ولایت پیرِ طریقہ رحبرِ شریعت حضرتِ سحوزادہ میاں ولید احمد جواد نقش بندی مجددی شرک پوری حافظ اللہ تعالی سجادہ نشین آستان علیہ مقدسہ شرک پور شریف رن کے معفل فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت نبی رائے حضرت حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد نبید الحسن شاہ صاحب مشہدی زیدہ شرفہ سجادہ نشین آستان علیہ مقدسہ بکی شریف رن کے معفل پروردہ آگوش ولائے حضرت صاحب زادہ میاں محمد سالے نقش بندی مجددی شرک پوری زیدہ شرفہو پروردہ آگوش ولائے حضرت صاحب زادہ میاں محمد عدیل صاحب نقش بندی مجددی حافظ اللہ تعالی وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و مرتشم سامین حضرات ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ اجتماع جمعت المبارک کا اجتماع بھی ہے اور وادی تصوف مرکز روحانیت آستانہ علیہ مقدسہ شرک پر شریف پر انعقاد پذیر ہے قطب زمانہ شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری خود سسر العزیز کے مزار مقدس کے ذریع سایہ مہتاب طریقت حضرت قبلہ میاں غلام اللہ شرک پوری سانی لاسانی قدسہ سب العزیز کے ارس مقدس اور دیگر شیوخ کے ارس مقدس کی اس تقریب میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ماشاءاللہ سٹیج ہے یا پنڈال ہر طرف چہروں پہ سجی داڑیاں اور سروں پہ سجے امامیں شریعت کی بہار چمکتے چہروں سے نظر آ رہی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے اور یہ حاضری ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے اور ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے سمجھانے اس کے بلا وہ تبریق کی توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت کی تعلیمات ان روحانی درگاہوں کا سب سے بڑا توفہ ہے اور یہ کام ہمیشہ سے ان مقدس آستانوں سے ہوتا آیا ہے اور برخصوص نقشبندی تصوف اور شرپ و شریف کا حوالہ ہمارے دل و دماغ پر چایا ہوا ہے بندانا چیز نے بچپن سے ہی حافظ الحدیث امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس آسیر العزیز آستانالیہ بکی شریف کی نسبت سے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت فخر المشائخ حضرت میاں جمیل احمد شرپ پوری قدس آسیر العزیز اور اللہ کے ایک عظیم ولی حضرت میاں خلیل احمد شرپ پوری قدس آسیر العزیز آپ کے زیر سایہ یہاں بہت سے امور میں حاضری اور اصول فیض کے مواقع ربی زل جلال نے عطا فرمائے اور آج بھی انہی فیوز و برکات کے زیر سایہ موجود ہوں میری دعا خالق کائنات جلال جلال اپنے اکابر کا سبق آخری سانس تک آگے پہنچانے اس پر عمل پہلا رہنے کی توفیق عطا فرما ہر زمانے میں بڑے فتنے ہوتے ہیں آج بھی بہت زیادہ فتنوں کا زمانہ ایسے میں ہمارے پاس اللہ تعالی کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے یا ایوہ اللہ تقل اللہ وکون معصدق قرآن مجید برحان رشید نے ایمان اور تقویٰ کے ساتھ تیسرا حکم صادقین کی معیت کا دیا اتقل اللہ اے ایمان والو یعنی پہلے تو ایمان کا حصول یہ شرط ہے اگلے دو احکام کے لیے ایمان نہ ہو تو تقوی کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی صادقین کی معیت کی کوئی حیثیت ہے یعنی اسی میں ہی جو تصوف کی روح ہے وہ بتا دی گئی کہ آج کسی کا یہ کہنا کہ مذہب کوئی بھی ہو ہم سے روحانی سیکھو یعنی اگرچہ ہندو رہو سکھ رہو یہودی رہو نصرانی رہو لیکن ہم سے وہ سب کچھ ہوتے ہوئے کہ اپنی اسی مذہب پہ قائم رہو رد کیا کہ سب سے پہلے ایمان ہے اب اس ایمان کے ہوتے ہوئے پھر آگے تقوی کے درجات مزید حاصل ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر صادقین کی معیت ہے کہ جب تک وہ سامنے ہیں تو ان کی صحبت اختیار کرنا اور وہ چلے بھی جائیں تو اس کے بعد ان کے نظریات معتقدات کے ساتھ رہنا اور اپنا کوئی علیدہ رستہ نہ بنانا وَكُونُوا مَعَسْصَادِقِينَ کہیے تقاضہ ہے قرآن مجید قرآن رشید حضرت مجدد الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس حصیر العزیز آپ برے صغیر میں وہ صاحب تصوف ہیں کہ جنہوں نے ہر لحاظ سے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے یعنی خواب فقی امور ہوں یا اعتقادی امور ہوں یا سیاسی امور ہوں یا معاشی اور معاشرتی معاملات ہوں سب کے اندر حضرت مجدد الفیسان رحمت اللہ اللہ کے تصوف نے اپنا نہایت جاندار کردار ادا کیا ہے اسلام میں رہتے ہوئے ایک انسان کی کامیابی کا جو مدار ہے اس کو ہمیشہ حضرت مجدد الفیسان رحمت اللہ اللہ نے اجاگر کیا اور پھر جو ترتیب ہے اس کو واضح کیا ایک شخص اگر اس نے بلڈنگ بنائی نہ ہو لیکن ٹائلیں لگانے کا سوچتا رہے یا لگانے کی کوشش کرے جب کہ دیوار ہے ہی نہیں مکان ہے ہی نہیں تو یہ کوشش سوائے ہواقت کے کچھ نہیں کہ پہلے کم مز کم جس پہ ٹائل لگانی ہے یا پیٹ کرنا ہے وہ تو ہونا چاہیے کتنا ٹائل لگانے کے لیے بلڈنگ کا دخل نہیں ہے دیواروں کا جتنا نماز روزے کے اندر عقیدے کا دخل ہے عقیدہ ہی سہی نہ ہو اور جت و جہد ہو تقویٰ کی یا تصوف کی یا کامیاب زندگی بسر کرنے کی تو یہ سوائے ہماقت اور بے وقوفی اور وقت زائع کرنے کے کچھ نہیں آج یہ بات کرنا بھی ایک جہاد ہے لیکن حضرت مجدد الفیشانی رحمت اللہ کے حوالے سے اس درگا سے یہ بات اس لیے پیش کر رہا ہوں اور اس سے منسلک اگلی باتیں اور بالخصوص مغدوم عمم سیدہ حجویر حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ لہ کیونکہ ان کا خرص مبارک بھی اس کے مناسبت سے کشف المحجوب شریف سے چند حقائق اسی سے منسلک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ بیان کرنے والا حقیر ہے چھوٹا ہے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ جن کا پیغام ہے وہ کتنے بڑے ہیں اور پیغام ان سے بیان کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں تو پھر انہی کا پیغام اس حیثیت سے سنا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے مکتوبات شریف میں بار بار نجات کا مدار بنایا اور بتایا قرآن سنت نے جو دیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ عقیدہ اہل سنت و جماد یہ نجات کا مدار ہے یعنی یہ ہوگا تو پھر نماز نماز ہوگی روزہ روزہ ہوگا حج حج زکا زکا پر اگر اسی میں انسان ناکام ہو جائے تو پھر آگے کوئی نیکی اسے بچانے نہیں پہنچے گی نہ اسے نماز بچانے پہنچے گی نہ روزہ یہاں تک اسے محض کلمہ کا تلفظ کلمہ بڑھنا بھی بچانے نہیں پہنچے نور الخلائق دفتر دوم حصہ ہفتم کے اندر مرتوبات شریف کی دوسری جلد کے اندر یہ ارشاد فرمایا خبز اعتقاد خبز یہ جو لفظ خبیز بولا جاتا خبز اعتقاد اعتقاد کی پلیتی کہ مخالف معتقدات اہل سنت سم قاتل یعنی ایک تو یہ بتایا کہ یہ اعتقاد کی پلیتی ہوتی کیا ہے اور دوسرا یہ بتایا کہ یہ کرتی کیا ہے یعنی اعتقاد کی پلیتی ہوتی کیا ہے تاکہ لوگوں کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا پڑے کہ کہ ہمارے اندر تو ایسی چیز نہیں آگئی اور پھر کہ یہ خطرناک کتنی ہے کہ کوئی کہ نہیں چلو سارے ٹھیک ہیں گزارہ ہو رہا ہے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھو خوب سے اعتقاد کے مخالفے معتاقادات اہل سنت اس ابھی خبر اس کی آگیا ابھی صرف یہ بیان ہے کہ اعتقاد کی پلیدی ہوتی کیا ہے تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کے اقائد سے ہٹ کر جو عقیدہ ہو وہ اعتقاد کی پلیدی ہے خوب سے اعتقاد کے مخالفے معتاقادات اہل سنت یعنی سنی اقائد کیوں ضروری ہے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ معتاقادات میں نہیں ہے تو یہ خوب سے اعتقاد ہے کہ دل اس کا معاذ اللہ جو رب نے پاک پیدا کیا تھا پلید ہو گیا ہے اس پلید پلید جانے چاہتا پلید جدیس صاحب کہتھرماتے ہیں کہ اقائد اہل سنت سے ہٹ کر جو عقیدہ اپنائے گا یہ ایسا زہر ہے کہ جس کے بعد اس کی موت ضرور واقع ہو جائے گی سمع قاتل اس کہ یہ نہیں گزارہ ہوتا رہے اس سے وہ قتل ہو جائے گا موت آ جائے گی کیسی موت کہ با موت عبدی وعذاب سرمدی برسانت وہ موت آئے گی کہ جو ہمیشہ کی موت ہے موت عبدی اور پھر اس پر سزا کتنی ہوگی جہنم کی سزائیں بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں ایک وہ سزا جو کچھ وقت کی ہو اگرچہ ماز اللہ پانچ میں ٹھون دس میں ٹھون دس سالوں ایک وہ سزا جو جہنم کی ہمیشہ کی ہے اور وہ صرف کفار کو ہے تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ لیہ کہتے ہیں کہ مجددی ہونا یہ ہے کہ وہ بد اعتقادی کو سمجھے کہ اگر اہل سنت کے اقائد سے ہٹ کر کوئی عقیدہ میں نے اپنایا ایک تو یہ سمجھے کہ میں مر جاؤں گا اور ایسی موت مروں گا جو ہمیشہ کی موت ہے اور پھر کچھ وقت کے لیے جہنم نہیں جائے گا پھر ہمیشہ جہنم میں رہے گا جہنم کا تو ایک منٹ بھی بڑا بشکل ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گی قیامت کو اگر مان گیا تو یہ سبق اس لیے ولیوں کے سربراہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں دیا اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہی سبق پڑھاتے پڑھاتے کتنے ذروں کو آفتہ بنایا اور کانٹوں کو گلاب بنایا وہ بانی تحریک یوم مجدد حضرت میاں جمیل احمد شرکپوری وہ جسہ سیرالعزی تو آپ نے اپنی تحریر و تقریر و تصنیف و تنظیم کے ذریعے اس حقیقت کو اجاگر کیا اب دیکھو یہ ضروری کتنا ہے کہ نماز روزہ حج زکاة اس سے زندگی نہیں ملے گی اگر عقیدے نے مار دیا تو عقیدے کا زہر قاتل جو کھا گیا تو پھر اس کو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا تو یہ بات آج اگر ہمارے معاشرے میں سختی کہلاتی ہے یا یہ کہ اس کی ضرورت نہیں رہی تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ بزرگوں کے رستے سے رستہ ہٹ گیا ہے اور اگر آج بھی اس پر کاربندی ہے تو پھر اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان کا عرص اسی ذریعے سے منا رہے ہیں کہ جو زندگی پھر انہیں خود بولتے ہوئے تسکین ملتی تھی آج ہماری آوازیں عالمِ اروح میں وہ سن کر ہمیں دعائیں دے رہے ہیں اب اس کا اگلا جملہ وَمُدَاحَنَتْ وَمُسَاحَلَتْ دَرْعَمَلْ امیدِ مغفرت دارت اما مداہنتِ اعتقادی گنجائشِ مغفرت ندارت یہ اصول ہمارے فقہاں نے بھی بیان کیا یہ اصول در مختار میں بھی ہے کہ عمل از حد ضروری ہے اور وہ فرقہ کے جو کہے کہ صرف کلمہ کافی ہے اس کے بعد موج ہے یا آج کی کوئی ایسی طریقہ یا کوئی ایسا تصوف جس کو مجدد صاحب رحمت اللہ نے جن لوگوں کو صوفیاء خام کے لفظ سے بیان کرتے رہے آج اگر کوئی اس طرح عمل کی چھٹی دے رہا ہو وہ قرآن اور سنت سے متسادم اور باغی سوچ رکھتا ہے اتنا ضروری ہے عمل وہ مرجعہ ہے کہ جن کے نزدیک عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہم آلے سنت ہیں ہمارے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے لیکن ہر چیز کا اپنا اپنا درجہ ہے ہر چیز کا اپنا اپنا مرتبہ ہے اس سے نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں تو مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مداہنت اور مساہلت یعنی سستی کرتا ہے کس بات میں در عمل عمل میں منکر نہیں نماز کا منکر نہیں روزے کا منکر نہیں حج کا منکر نہیں زکاة کا مانتا ہے لیکن اس سے سستی ہو گئی جو ہنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو اولا تک کی پابندی کا درست دیتے ہیں سنت سے بھی آگے بڑھ کر اولا کی بھی حفاظت کی جائے لیکن جو ایک قانون ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر عمل کے اندر سستی ہو گئی امید مغفرت دارت اب تو وہ بندہ مغفرت کی امید رکھ سکتا ہے کہ رب فضل کرے گا بیڑا پار ہو جائے گا یہ قسم عمل میں عمل کے اندر اگر سستی ہو گئی جو کرنی نہیں چاہیے تھی تو اس پر مجد صاحب فرماتے ہیں قانون یہ ہے امید مغفرت دارت اما مداہنت اعتقادی گنجائش مغفرت ندارت گنجائش اعتقادی اور مساہلت اعتقادی گنجائش مغفرت ندارت کہ اگر کسی کے عقیدے میں تھوڑی سی بھی کھوٹ ہو گئی تھوڑی سی بھی سستی ہو گئی تو اب مغفرت کا دروازہ بند ہے اب معافی نہیں ملے گی یعنی یہی فکر جو فتاوہ فتاوہ رزمیہ شریف میں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حمد الرزا بریلوی بڑی سختی کرتے ہیں عقیدے کے مسئلے پر تو انہوں نے یہ سختی مجدد صاحب سے سیکھی ہے اور مجدد صاحب واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ گنجائش مغفرت ندارت مغفرت چھوٹی موٹی کوئی اس کا دروازہ کہیں سے ملے معمولی گنجائش مغفرت ندارت ایک تو ہے باقی بن جائے سنی عقائد کا یا مساہلت سستی کرتا ہے سنی عقیدے کے لحاظ سے کسی مسئلے میں تو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سستی پر ظاہر ہے کہ جس کے اندر کوئی کسی عقیدے کے لحاظ سے تقاضہ پورا نہیں ہو رہا تو پھر وہ مساہلت ہے سین کے ساتھ مساہلت مساہلت یعنی وہ جو سستی مساہلت کہلی مداہنت مداہنت اعتقادی کہ جہاں فرق کا وقت ہے فرق نہ کرے کوئی نہیں ٹھیک ہے سب ایک جیسے ہیں مداہنت اعتقادی 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 معاملات میں خوش آمد کا قائل ہو جائے تو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایسی صورت میں گنجائش مغفرت نہ دار مغفرت کی گنجائش نہیں رکھتا اس سلسلے میں مکتوبات شریف کے اندر جو علم کلام اور اعتقاد کی بحثیں ہیں وہ ان سے پہلے جو ہزار سال گزرا تھا حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ اس ہزار سال کے اندر ہر صدی کے جو اکابر آئیمہ اپنی تحقیقات پیش کرتے رہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے غوب وہی حقائق اپنے عہد میں پیش فرمائے اور اپنے مریدین کی تربیت کی اور پھر یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری طریقت اور ہمارے تصوف میں ہمیں بڑا سہارا حاصل ہے کہ ایر مکتوبات شریف جیسی دو جلدیں اتنی بڑی ہمارا لاحے عمل موجود ہے یعنی ہماری کوئی فضائی یا خلائی صورتحال نہیں اگرچہ اصل سینے روحانیت کے لحاظ سے سینوں سے ملے ہوتے ہیں لیکن یہاں ظاہر کی اندر ہمارے پاس یہ دفتر مکتوبات کے کھلے ہیں کہ جہاں ہم عدالت لگا کے اپنے آپ کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور کٹہرے میں کھڑے ہو کے کھڑے کر کے اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہیں کہ کہ ہماری کوئی بات اگر مکتوبات شریف کے خلاف ہے تو پھر ہم مجرے میں یعنی ان عقائد کی بنیاد پر اور ایسے ہی پھر ہمیں اپنے آپ کو دیگر جو اکابر ہیں ان کی کٹہرے میں بھی کھڑا کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم جواب دے ہیں کہ فتاوہ رزویہ شریف کے جو موتقادات و نظریات ہیں کشف المحجوب شریف حضرت داتا گنج لکھے ہوئے فرمودات موجود ہیں آگے قرآن و سنت تک پہنچنے کے لحاظ سے کہ آیت کی تشریح کیا کرنی ہے حدیث کا مطلب کیا برگان کرنا ہے ہم چھوٹے ہیں ہماری صلاحیتیں چھوٹی ہیں ظاہر ہے کہ قرآن و سنت سے پڑھ کے جو فیصلہ داتا صاحب کر گئے ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس کو چیلنج کر سکے یا اس کے ہوتے ہوئے ہم کوئی اپنا نیا نظریہ پیش کریں یا نیا نظریہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اور یہی نجات کا مدار اور مہور ہے کہ جس کے ذریعے دنیا میں اور آخرت میں ہر لحاظ سے ہمیں یہ سعادت میسر ہے اور آج اسی سعادت کے ذریعے سایہ ہم موجود ہیں کئی ایسے مسائل ہیں جو آج پیدا ہوتے ہیں اور ان کے لحاظ سے ہمارے ان بزرگوں نے فیصل پہلے کل دیئے کہ کبھی اگر کوئی بغاوت ہو تو پھر ہم پہلے سے اس کا حقیقت کے اندر صدباب کر دیں مکتوبات شریف میں نبوت کے مسئلے پر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے آداب نبوت اور تحفظ معتقدات کے لحاظ سے جو ایک فتنہ ہے ہم جیسا بشر کہنے کا اس کا آپ نے شدت سے رد فرمایا اور اس کے ساتھ مطلقا نبوت کیا ہوتی ہے یہ داتا صاحب میں بھی لکھا اور مجد صاحب نے بھی لکھا اس کی طرف بھی خصوصی طور پر توجہ کی جائے آج رسول اکرم صلی اللہ و سلم کے نبی ہونے کے لحاظ شکوک و شبہات پیدا کیے جانے لگے جو اصل میں ابن تیمیہ نے سب سے پہلے شک ڈالا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ چالیس سال تک وہ نبی نہیں تھے اور پھر نبی بنائے تو یہ وہ بات تھی کہ جو صراحتا احادیث کے خلاف تھا اور اس کے مقابلے میں اس وقت امام تقی الدین صبح کی جو ہے انہوں نے مستقل کتابیں لکھی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے اس بارے میں کیا موقف اختیار کیا اور آج اگر وہ موقف موجود ہے تو کس کی حیثیت ہے کہ اس کے مقابلے میں اپنا موقف بنائے اور پھر وہ ایسا موقف کہ جو الٹا پورے اکابلین امت پر ایک فتوہ لگا رہا ہے یعنی آج یہ کہا جائے کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ عالم ارواح میں نبوت مانتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو نبوت عالم ارواح میں دی گئی تو وہ پھر ختم نبوت کا منکر ہے معز اللہ تو ایک تو اس کا اپنا جو اس نے غلطی کی وہ تو اپنی جگہ ہے ہی لیکن پوری امت پر انکار ختم نبوت کا قول یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے کہ اس جرم کو سن لیا جائے یا برداشت کیا جائے حضرت مجدد الفیسان رحمت اللہ مکتوبات شریف کے پہلے حصے میں دفتر اول کے اندر آپ اس زمانے میں یہ فیصلہ لکھا اور حدیث کی روشنی میں لکھا دور معرفت ایک سو چار صفحہ دفتر اول حصہ سون آپ ارشاد فرماتے ہیں و نبوت کے پیش از خلق حضرت آدم علیہ نبی ناو علیہ السلام آسرور را حاصل بودا یہ تمام مشایخ علماء خطباء اور سارے سامین کے سامنے میں لفظ پھر پڑھتا ہوں اور کوئی مشکل نہیں فارسی وہی لفظ جو اردو میں ہم بولتے سارے موجود ہیں و نبوت کے پیش از پیش پہلے از سے خلق تخلیق خلق حضرت آدم علیہ نبی ناو علیہ السلام کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے نبوت کس کی آن سرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلام کی نبوت اس کے بارے میں کیلکہ حاصل بودا سرکار کو حاصل تھی حاصل بولو حاصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ سلام کو نبوت حاصل تھی تو یہ وضاحت ہمارے مجدد نے فرمائی اب کس کی حیثیت ہے کہ ان کے مقابلے میں تو ابن تیمیہ کی کوئی حیثیت نہیں اور آج کوئی ایک تو اپنا نظریہ اس کا غلط ہے کہ شان رسالت کے لحاظ سے تو معمولی سی تنقیز بھی برداشت نہیں یعنی چوری اور سینہ زوری کہ جن کا یہ نظریہ شروع سے آ رہا ہے پوری امت کا ان پر یہ الزام کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں تو ختم نبوت کا منکر کوئی چھوٹا جرم ہے وہ تو کفر ہے تو ایسی صورتحال آج جو میں نے تمہید میں بیان کی کہ یہ ریڈی میڈ نظریات یا ان کے حامل جو لوگ ہیں انہیں مکتوبات شریف کے کٹہرے میں لاکے کھڑا کرنا چاہیے مثلاً ایک شخص وہ نسبت بھی اپنی نقشبندیوں کی طرف کرتا ہے مثلاً حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب فیصل آباد والے وہ شرقپور شریف سے فیض جافتہ ہیں اور ان کا کوئی ویٹا ہو کر پھر یہ دعویٰ کرے کہ سرکار کو نبوت حاصل نہیں تھی چالیس سال تک اور چالیس سال سے پہلے عالمی عرواح میں جو مانے وہ منکر ختم نبوت ہے تو اب یہ بات کہاں تک پہنچی کہاں تک یہ حملہ ہوا اور کس قدر فرض ہے ایسے شخص کا محاسبہ اور چپ رہنے سے کتنا نقصان ہے کہ پورا ہمارا دھارہ تاریخ کا ہماری پوری طریقت ہماری پوری شریعت اور چودہ صدیوں کا دین اس کے خلاف ایسی جسارت کی جا رہی ہے اور وہ غیروں کے کہنے پر اور پھر جس کو جواز بنا جا رہا ہے جس چیز کو وہ دلیل ہے ہی نہیں اور اس قدر یہ صورتحال اختیار کی گئی دوسری طرف مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے مسئلہ تفضیل پر جو کچھ بیان کیا وہی کشف المحجوب شریف میں ہے آج اسی کے لحاظ سے اب دیکھو یہ کشف المحجوب شریف اصل وہ نسخہ جو حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ نے اپنے کلم سے لکھا اور پھر اس سے آگے یہ چھاپا گیا اس نسخے کا صفحہ بھی ساتھ ہے اور آگے موجودہ صفحہ جو یہ فارسی نسخے کا ہے اور دوسری طرف وہ حقائق جن پر کل داتا گنجے بخش حجویری نے پہرا دیا تھا آج محض سید کارڈ کا سہرہ لے کر اہل سنت میں رافضیت لانے کے منصوبے کیے جا رہے ہیں اور جو بولے اسے کہیں یہ ناصبی ہے یہ خارجی ہے اور کہے یہ سید نہیں تو اس کا حق کیا بنتا ہے تو میں کہتا ہوں داتا گنجے بخش سے بڑا سید یہاں تو حب اہل بیت کا جو میار حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے بتایا وہی پہلے داتا صاحب بتا چکے اس کے ہٹ کر کوئی رافضی سٹائل کی حب اہل بیت شریعت اس کو حب اہل بیت مانتی نہیں ہے شریعت داتا صاحب نے جو موقف اپنایا تو مجدد صاحب یہی کہا محبت حضرت امیر شرط تسنن نامت کہ حب علی رضی اللہ تعالی تو سنی ہونے کی شرط ہے جو یہ سمجھے کہ یہ روافض میں ہوتی ہے تو وہ جھوٹا ہے اور وہ گمرا ہے کیوں آپ نے فرمایا کہ حب علی رفض نیز تبری عز خلافہ سلاسہ رفض حب علی رفضی ہونا نہیں یعنی شیعہ ہونا حب علی تو سنی ہونا ہے شیعہ ہونا رفضی ہونا کیا ہے تین خلافہ سے بغض رکھ یہ رفضی ہونا ہے اور دوسری طرف آپ نے کہا حب صدیق اکبر خارجی ہونا نہیں ہے یہ جھوٹ ہے کوئی کہے خوارج میں حب صدیق اکبر ہے حب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی خارجی ہونا نہیں بغض علی خارجی ہونا ہے اور سنی وہ ہے کہ جس کے سینے میں ان چاروں کا پیار سرکار کی وجہ سے ہے اب یہ دیکھو یہ جو چھاپا ہے کشف المحجوب فارسی کا سب سے پہلے صوفی صحابہ میں کون کون تھے اگرچہ ہر صحابی بعد والے وڑیوں سے کروڑوں بار بڑے صوفی ہیں لیکن خصوصی باب میں چند جو بڑے صوفی ہیں امت کے مجموعی طور پر داتا صاحب ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرنے کے بعد باب فی ذکر آئیم ماتہم میں نحل البائیت رضی اللہ تعالی نہم لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کو پہلے باب میں شمار کیا داتا صاحب نے تو مطلقا اس امت کے سب سے بڑے ولی سب سے بڑے صوفی کا ذکر کرتے ہوئے داتا صاحب نے کس کا نام لکھا جن کی انصاف پر تو کسی کو شک نہیں کہ آج کے یہ کون ہوتے ہیں ترازو لے کے بیٹھ گئے ہیں تو ہم وزن کرنے والے نہیں جو قرآن سنت میں وزن آیا ہے اور داتا و مجدد نے بتایا ہے وہی ہم نے آگے پہنچا یا آج کوئی کہتا ہے کہ پہلا نمبر تھا مگر ایڈمنیسٹریشن کے لحاظ سے منتظم اچھے تھے یا حکمران اچھے تھے اور ولایت میں پہلا نمبر مولا علی رضی اللہ تعالی نو کا ہے یہ جو تحر القادری نے گھڑا اور آج کتنے اسی نظریہ کو آگے روافظ کی شکل میں پہلا پہنچا رہے تو داتا صاحب سے پوچھو سب سے پہلے ذکر کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو کا لفظ کیا ہیں کہتے ہیں شیخ الاسلام جسے داتا صاحب شیخ الاسلام کہیں وَأَزْبَاد اَنْبِيَاءِ خیرُ لَنَا نبیوں کے بعد سب سے افضل وَأَزْبَاد اَنْبِيَاءِ خیرُ الْعَنَام خلیفہِ پیغمبر آگے وَلَاِ تَصَوُّف ان کے لحاظ سے لفظ استعمال ہوتا ہے اہلِ تجرید جنہوں نے خاشات کو دفع کر دیا ہے اتنی الہانیت ہے اہلِ تجرید تو یہ کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا صاحب کہتے ہیں امام وَسَيِّدِ اہلِ تجرید ولیوں کے سردار اور ولیوں کے امام وَشَيْنْشَاہِ اَرْبَابِ تَفْرِيد طریقت کے شہبازوں کے سربراہ وَأَزْعَفَاتِ انسانی بَعِيد ہر انسانی بیماری سے دور ہر انسانی روگ سے دور کون امیر المومنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف ٹائٹل ہے اس امت کے جو چوٹی کے حضرات ہیں اس خلاصے کو بیان کرتے ہوئے پہلے انسان کا کہ نبیوں کے بعد اس امت میں فضائل منع کے لحاظ سے بیان کرتے ہوئے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے پہلے نمبر پہ ذکر کیا اور پھر ان اصاف کے ساتھ ذکر کیا یقیناً وہ تاجدار ولائے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جو چوتھے نمبر پر داتا صاحب نے ان کے نام کے علقاب ذکر کیے اور ہمیں اس سے بھی سینے میں سکون مجھسر آتا ہے فرمایا ونیز برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وغری کے بہر بلا وہری کے نارے ولا ومقتدائے جملہ اولیاء اسفیاء ابو حسن علی بن نبی طالب کرم اللہ وجہ تو یہ میر یار ہے یہ داتا صاحب چوتھے نمبر پر ذکر کر کے اور یہ لکب لکھ کے ومقتدائے جملہ اولیاء اسفیاء لیکن پہلے نمبر پر امام سید اہل تجرید اباد از انبیاء خیر لا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تذکرہ کر کے بتا رہے ہیں کہ سنی یہ ہے کہ جس کو ان دونوں کی القاب سے تھنڈک پہنچتی ہے لیکن درجہ گریڈ جو شریعت نے رکھا ہے وہ ماننا پڑے گا اس واسطے کی وجہ محبت کی سرکار کی ذات ہے اور سرکار کی وجہ سے ہمیں پہلے خلیفے سے بھی پیار ہے ہمیں چوتھے خلیفے سے بھی پیار ہے اب یہاں آج کے معاملات کے اندر مسئلہ یزید کے لحاظ سے افرات و تفریت کا جو سلسلہ ہے داتا صاحب نے اس کا بھی فیصلہ لکھا اور اسی میں آفیت ہے اور وہی مجدر صاحب نے لکھا داتا صاحب رحمت اللہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں جب یزید پلید کا ذکر ہوا اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کربلا کیوں گئے تھے یہ خوارج جو کہتے ہیں کرسی کے لالچ میں گئے تھے یا آج ایک مفتی صاحب کا قول آیا کہ اچھے دنوں کی تلاش میں گئے تھے اچھے دنوں کی تمنہ میں گئے تھے لیکن آگے جو قدرت کو منظور تب ہو گیا کیوں گئے تھے داتا صاحب سے پوچھو نہ کیوں گئے تھے کوئی دھوکہ کھا کے محض ان بے وفا کوفیوں کے خطوط پر گئے تھے ہاں ان دھوکہ بازوں کو سزا ملے دین بچانے گئے تھے کوئی اقتدار لینے نہیں گئے تھے داتا صاحب کے لفظ سنو آپ ارشاد فرماتے اور اس میں فیصلہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کا اور فیصلہ ہے یزید پلید کی حیثیت کا داتا صاحب فرماتے ہیں چون حق ظاہر بود یعنی کچھ لوگوں نے کہا نا کہ امام حسین نے جلد بازی کی نکل نانی چاہیے تھا یہ خروج سے ہی نہیں تھا وہ وقت کا حکمران تھا اور یہ خامخوا اس کے مقابلے میں یزید کے مقابلے میں چلے گا ہے داتا صاحب کہتے ہیں تا حق ظاہر بود مر حق را مطاببود یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ جب تک حق ظاہر تھا تو امام حسین اس حق کے تابع تھے جب تک حق ظاہر تھا تو مطابع تھے وچوں حق مفقود شد شمشیر برکشید جب حق غائب ہوا تو پھر تلوار نکال لی تو حق ظاہر بودھ کا کیا مطلب ہے کہ جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے ظاہری حیات میں یہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے اور اس وقت صرف مانعی نہیں مطابعت بھی کی ہے پیر بھی کی ہے لیکن جب حق مفقود ہوا تو نہیں کی حق جب مفقود ہوا حق ظاہر میں نہ رہا جو آپ کی تکریر میں موجود ہے انہا اولائے قد لازم تات الشیطان وطرق تات الرحمان وطل الحدود وزر الفساد وست اثر بالفی کہ یہ یزیدی ٹولے نے تو حدود کو مطل کر دیا ہے زمین میں فساد برپا کیا ہے انہوں نے جو نانا جی نے حدیں بنائی تھی یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا ہے یہ باقیدہ دس ماخذ میں تقریر لکھی ہوئی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تو داتا صاحب نے اسی پر لکھا کہ نہ تو کرسی کے لالچ میں گئے اور نہ یہ کہ شریعت چاہتی نہیں تھی اور یہ نکل پڑے فرماتے ہیں کہ چون حق مفقود شد جب حق مفقود ہو گیا تو انہوں نے حجرے میں بیٹھ کے حق کے مفقود ہونے پر اپنے وظیفے اور چلے اور اپنی عبادتوں پر بھروسہ نہیں کیا اب سمجھا کہ میرا نکلنا ضروری ہے آج وہ کہتے ہیں صرف کوئی کہتا ہاتھ چموانے کے لئے گئے کہ یہ بیعت کریں گے داتا صاحب کہتے ہیں تلوار نکال کے جہاد کرنے گئے تھے اور جہاد کیسا کیا وطہ جان عزیز فدائے خدا ون تعالیٰ نہ کر نیار آمید رجب تک اپنی جان اللہ کے لئے قربان نے کی آرام نہیں کیا اب اس بنیاد پر داتا صاحب رحمت اللہ نے جو الفاظ آگے استعمال کیے ایک ایک لفظ داتا صاحب نے بڑے بڑے مقصد کے لئے لکھا یزید کیا ہے یزید کی حیثیت کیا ہے کیا اسے اس قتل سے بری کیا جا سکتا ہے جس طرح آج تکبیر ٹی وی کے ایک پروگرام کا کلپ چل رہا ہے معاشرے میں کہ مجھے تو کوئی اس کے لحاظ سے دلیل نہیں ملی کہ اس نے قتل کروایا تھا مجدد الفیسانی رحمت اللہ اللہ آپ کا یہ فرمان پہلے سنو پھر میں داتا صاحب کا پیش کرتا ہوں آپ نے جلد نمبر دو کے اندر جو ارشاد فرمایا وہ لفظ ہو بہو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اور داتا صاحب نے جو اس پر حکم بیان کیا اس حکم کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ لان یزید کے مسئلے میں مجدد الفیسانی کہتے ہیں یدید بے دولت از اصحاب نے یزید کمینہ نہ مراد اصحاب میں سے نہیں ہے و در بدبخت یہ او کرا سخنس اس کی بدبختی میں کسے کوئی اعتراض ہے کسے شک ہے کہ وہ بدبخت نہیں اور ساتھ فرماتے ہیں کہ آم بدبخت کارے آم بدبخت کرتا ہیچ کافر فرنگ نہ کنا اس بدبخت نے قتل امام حسین رضی اللہ تعالی انہو والا جو کام کیا اور دیگر جو اس کے کالے کرتوت ہے کہ ایسے تو کسی فرنگی کافر نے بھی نہیں کی فرنگ بھی کافر فرنگ نہ کنا اور بعض علماء آل سنت کے در لانے او توقف کردان کہ جو بعض علماء آل سنت اس پر لانت کرنے میں جو توقف کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں کہتے ہیں نا آن کی عزو راضی ہیں اس لیے نہیں کہ اس سے راضی ہیں یا کوئی نرمی ہے اس کے مسئلے میں تو تب توقف کرتے ہیں فرما ایسا نہیں ہے بلکہ رعایت احتمال رجوع توبہ کردان کہ مرنے سے پہلے توبہ یا رجوع اس کے احتمال کی بنیاد پر وہ توقف کرتے ہیں ورنہ جرم اس کا جو ہے اس کے لحاظ سے اس کو لائک لانت مانتے ہیں کہ وہ شایان نے لانت ہے یہ مانتے ہیں لیکن آگے جو ایک الیدہ قانون ہے اس کے لئے نہیں مطلقا امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ ری کا اس قانون کے لحاظ سے فرما وہ جو الفاظ ہیں داتا صاحب رحمت اللہ ری کی کل لفظوں سے پہلے میں یہ پیش کر رہا ہوں مجد صاحب کے فرماتے یزید بے دولت آز زمرہ فاسا کاس توقف در لانت او بنابرا اصل مقرر اہل سنت کے شخص موین رہا کہ اگرچہ کافر باشد تجویز لانت نہ کردان مگر آنکے بیقین معلوم کنت کہ ختم او بر کفر بودا کعبی لہب الجہنمی و عمرات ہی نا آنکے او شایان لانت نیس یہ لفظ ہے نا آنکے او شایان لانت کہ یزید کے بارے میں کوئی نرمی رکھے کہ وہ مستحق لانت نہیں فرما جو سکوت ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ مستحق لانت نہیں کہ لانت کا میرٹ پورا نہیں ہوتا کہا وہ مستحق لانت ہے لیکن اس کے باوجود جو لانت شخصی ہے اس کے لحاظ سکوت کا وہ دوسرا قانون ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کیا اب اس کی تفضیل کا وقت نہیں اب یزید کو کیا کہیں داتا صاحب کہنے لگے امام ابو حنیفہ کہ بغیر تو میرا بھی گزارا نہیں کہ جب سرکار نے فرمایا تھا ای امام توس و اہل علاقہ تو و اہل دیار تو ابو حنیفہ کہ داتا صاحب نے جب اس خواب کا ذکر کی سرکار نے ایک بزرگ کو اٹھایا ہوا تھا لیکن اٹھایا ہوا یوں تھا جیسے بچے کو پیار سے اٹھایا جاتا ہے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی حجویری یہ تیرے بھی امام ہیں وہ اہل دیار تو اور تیرے لہور والوں کے بھی امام ہیں ابو حنیفہ تو داتا صاحب نے لعنت کا تلفز کی بغیر گھر پورا کیا اور ایک فیصلہ کن کردار جو رہنما کا پیشوا کا شریعت کے لحاظ سے ہوتا ہے وہ ادا کیا یہ جو حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کا مقطوطہ ہے کلمی اس کا صفحہ نمبر ایک سو چار ہے اور یہ اسی سے جو چھپا ہوا ہے اس کا صفحہ نمبر اٹھتر ہے آپ فرماتے ہیں اب اس میں رافضی خارجی ناسبی سب کے خلاف داتا کی تلوار کریے اور اہل سنت کا موقف بیان کرتے کہتے یزید بن معاویہ اخزا اللہ رب اسے رسوا کرے یزید کو رب رسوا کرے لیکن اخزا اللہ بولا یعنی اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہ رب اس یزید کو رسوا کرے مگر فورا آگے ایک دیوار کھڑی کی کہ کہیں کیوں آگے نہ موں ڈال جائے پنجابی میں کہتے بڑی اچیچ کر کے احکم کیتا تی داتا صاحب رحمت اللہ اللہ نے یزید کے بارے میں لکھ اخزا اللہ رب اسے رسوا کرے فورا کہا دون ابی ہے دون ابی ہے دون ابی ہے کا مت کوئی آگے موں کھولے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے لحاظ سے فرمائے یہ میں یزید کے بارے میں کہہ رہا ہوں ہرگز میں حضرت معاویہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہنا جائز نہیں پھر آگے لکھا ان کے اور امام حسین رضی اللہ تعالی کی تعلقات کو واضح کیا آج جو طبقہ یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایف ان سے یا ان کے پاس بڑے حقائق ہے اگر یزید کے پلید کرتوتوں کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ کہا جا سکتا ہوتا تو داتا صاحب کہتے جب یزید کے بارے میں کہا تو آگے دونہ لکھ کے وہ ضرب لگائی کہ جن کو لگی آج یہ رذر رکھو اور سعودی عرب اپنی مرضی کی چیزیں رکھتا ہے نکالتا ہے تہران والے اپنی مرضی کی چیزیں رکھتے ہیں نکالتے ہیں یہ کشف المحجوب لکھا نسخہ تہران دون ابی سے جو ضرب لگی اب بھی ان کو محسوس ہو رہی ہے کہ داتا صاحب کا یہ لکھا ہوا انہوں نے ایران والے نسخے کے اندر یہ لفظ بدل دیئے حضف کر دیئے یزید بن معاوی اخضہ اللہ آگے دون ابی نہیں چونکہ دون ابی ہے آل سنت دون ابی ہے آل سنت کا موقف آخر تہران والوں کو کیا درد تھا کہ ہر ہر حرف پڑھ کے پھر کشف المحجوب کو چھاپا فارسی کے اندر اور یہ ہی کٹا کیونکہ یہ لفظ بتا رہے تھے کہ داتا صاحب جو ہیں ان کا فیصلہ کیا ہے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی کے لحاظ سے دون ابی ہے حضرت بہاود دین زکریہ ملتانی داتا صاحب کی امانت پر پہر دے گئے لیکن آج وہ خیانت والے تہران میں بیٹھ کے کٹ رہے اور ان کے فنڈ پر پلنے والے یہاں شور مچا رہے ہیں تاکہ کل کچھ داتا صاحب کو ہمارے مقابلے میں پیش نہ کرے تو تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں مجدد الفیسانی ان دونوں نے جس مطن سے ترجمہ کیا وہ ہی ہے حضرت بھاؤدین زکریہ ملتانی والا لیکن یہاں جب پہنچے لکھا ہے اخضہ اللہ دونہ بھی ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا کسی نے کہ اس کی اندر فیصلہ کیا ہے اس کی اندر پوری تاریخ ہے اس کی اندر حق باطل کا فرق کرنے کا اعلان ہے ان ترجمہ والوں نے یوں لکھ دیا جس طرح کسی کا نام لکھ کہیں رحمت اللہ کہ اس کے ترجمہ کی ضرورت نہیں یا شیطان کو کہ دے لانت اللہ ترجمہ کی ضرورت نہیں انہوں نے ایسی لکھ دیا اخضہ اللہ دونہ ابھی ہے یہ لکھا پورا لیکن یہ وضاحت درکار ہے کہ حضرت داتا گنج بکش جویری کوئی گامے شاہ نہیں کوئی رامے شاہ نہیں یہ سچے سچے سید جو آل بیعت کے افکار کے پی اچ ڈی سے بھی بڑے سکالر ہے وہ بتا گئے ہیں نفرت یزید سے کرنی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سلام کرنا ہے نہ کہ ان کے ابباجی کی طرف تم نصبت کرو کسی ایسی لفظ کی اور حکارت کی چونکہ وہ شرف صحبت رکھتے ہیں میں اپنی گفتگو اسی پر ہی ختم کر رہا ہوں کبار مشائق ہمارے رونک فروز ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایعت دیر ہم پہ سلامت فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد اللہ